اردو خبرنامہ سورنکورٹ میں فورسز اور ملٹنٹوں کے بیچ جڑھ پی ایک غیر ملکی ملٹنٹ حالا ہوتیار اور انگین کرنسی ہوئی بنامت زیون حملے میں ایک اور پولیس اہلکار جامبا سرینگر میں تقریب کے دوران خراج اقیدت کیا گیا پیش حملے میں جائش کے تین ملٹنٹ تھے شامل آئی جی پی کشمی عملے کے بعد سرینگر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات مختلف مقامات پر فورسز کی جانب سوئی چکنگ خواتین سی آرپیہ فہلکار بھی خواتین کی تلاشی لیتی آئی نظر اور جنوبی قضب اترال میں بجلی کی آنکھ میں چولی سے عوام پریشان مقام پی ڈی ڈی کے خلاف عوام نے ناراضگی کا کیا اظہار حکام نے سارفین کو ضرورت کے مطابق بجلی استعمال کرنے کی کیا بھی اور پیشیں خبروں کی تفسیح زلرامبر میں سرکیک دلدوز حادثے میں چھ افراد جانبھاگ جبکہ تین دیگر زکمی ہو گئے ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ راجگرد کے چوچہ تر علاقے میں ایک تیز رکتار گاڑی ڈرائیور کے کابو سے باہر ہو کر ایک گہری خواہی میں جا گری جس کے نتیجے میں گاڑی میں سوار نو افراد زکمی ہو گئے مقامی لوگوں اور پولیس نے بچاؤ کاروائی کرتے ہوئے سبی زکمیوں کو اسپتال لے جاتا ہم چھ افراد زکموں کی تاب نلاتے ہوئے دم توڑ بیٹھے جبکہ تین زکمیوں کا علاج ابھی بھی جاری ہے سرحدی زرہ پونچ کے سورنکوٹ میں آج صبح فورسز اور ملیٹنٹو کے بیچ جڑپ میں ایک ملیٹنٹ خلاق ہوا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ سورنکوٹ کے برہم غالہ علاقے میں ملیٹنٹو کی موجودگی کی ایک مستجد کا اطلاع ملنے پر فوج اور ایسو جی نے مشترکت اور آپریشن شروع کیا جس دوران علاقے میں موجود ملیٹنٹو نے فورسز پر گولیاں چلائیں جس کے بعد فورسز اور ملیٹنٹو کے بیچ جڑپ شروع ہوئی اور کچھ دیر تک جڑپ جاری رہنے کے بعد فورسز نے ایک غیر ملکی ملیٹنٹ کو خلاق کرنے کا دعویٰ کیا ہے دفاعی ترجمان کا کہنا ہے کہ خلاق ہوئے ملیٹنٹ سے ایک 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 فورٹی سیون ڈائفل چار میکزین اور کچھ کرنسی برامد ہوئی ہیں جبکہ خلاق ہوئے ملیٹنٹ کی شناکت ابو زرارہ کے بطور ہوئی ہے زبن پانت چوک حملے میں زکمی ایک اور پولیس اہلکار جامباک ہوا ہیں گزرستہ شام زبن پانت چوک حملے میں بارہ زکمی پولیس اہلکاروں میں ایک اور پولیس اہلکار اسپتال میں آج زکموں کی تاب نلاتے ہوئے دم تور بیٹھا جس کے ساتھ ہی حملے میں جامباک پولیس اہلکاروں کے تعداد تین ہو گئی ہیں جامباک ہوئے پولیس اہل جوان کی شناکت کنگن کے رہنے والے رمیز اہمد کے بطور ہوئی ہے یاد نہیں کہ گزرستہ شام زبن پانت چوک میں نامعلوم بندوق بردار انہیں جمع کشمیر آدمر پولیس بس پر اندادون کولیاں چلائے جس کے نتیجے میں چودہ پولیس اہلکار زکمی ہوئے جن میں تین زکموں کی تاب نلاتے ہوئے دم توڑ بیٹھے ادھر زبن پانت چوک حملے میں جامباک پولیس اہلکاروں کو آج سرنگر میں ایک تقریب کے دوران خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے جس میں پولیس اور انتظامی کے علاقصران موجود تھے اس موقع پر جامباک پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کر کے پولیس اہزاز کے ساتھ انہیں آبائے علاقہ روانہ کیا گیا تقریب کے بعد آج جپی کشمیر ویجے کمار نے کہا کہ حملہ جیش محمد نامی ملٹن تنظیم سے وابستہ تین ملٹن ٹو نے کیا جن میں دو غیر ملکی اور ایک مقامی شامل ہے انہوں نے کہا کہ حملہ ہتھیار چھننے کی غرض سے کیا گیا تھا تا پولیس جوانوں نے بہدوری کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ہتھیار چھننے کی کوشش کو ناکام بنایا ہے موسیقی موسیقی ہم لوگ ہسپیٹل ہے گئے دو ہسپیٹل نے مارٹیرم کو پرات کیے ایک آج آرلی مارننگ مارٹیرم کو اس سب ٹوٹل تین سہید ہو گئے باقی آٹ اپ ڈینجر ہے یہ جیس محمد نے خود بھی کلیم کیا جیس محمد کا ٹریس انبول ہے ہمارے جوانوں نے کافی فائرنگ کیا تھا جس میں ایک آتے مجھے جکمی ہوا ہے اس کا بلڈ سپورٹ کافی دور تک دیکھا گیا ہے ہمارے جوانوں نے اتنا اچھا ان کا مقصد تھا کہ اٹیک کر کے ویپن سنیچنگ کرنے کا اور ہمارے جوان نے ریٹیلی سن بہت چاہ سے کیا ایک ویپن سنیچنگ نہیں ہو پایا اور اس گروپ کو ہم لوگ بہت جلی نیٹلائج کریں گے ہم سب جانتے ہیں کہ اس روڈ پر جب گاری مائی جا رہی تھی تب تک آروپی ویڈرو ہو چکی تھی اندھیرہ تھا اور انہاں پر کوئی لیٹنگ ایجمنٹ بھی نوڈ پہ ہی تھا تو جتنا ہم لوگ پریمنٹی میجر لے رہے ہیں لیٹنگ ایجمنٹ بھی کریں گے آروپی کو ایکسن کریں گے اور ہم لوگ کچھ ناظرین خبر نامہ جاری رہے گا یہاں پہ چھوٹا سا تجارتی وقت